الحمدللہ رب العالمين اولیاء اللہ الا خوفن علیہ مولا ہم یحسنون صدق اللہ رضی ارشاد باری تعالیٰ ہے جان لو آگاہ ہو جاؤ خبرداد ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں پر نہ تو کی خوف ہے اور نہ ہی مروز قیامت غمدین ہوں گے ولی کا مینہ دوست ہے اس لحاظ سے ہر مسلمان جو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اپنے کام شریعت کے مطابق سر انجام لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے اللہ تعالیٰ کا دوست ہے اس لحاظ سے ہر مسلمان اللہ تعالیٰ کا ولی ہے جو بھی آدمی جو مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اپنے معاملات شریعت کے مطابق سر انجام لیتا ہے حرام سے بجتا ہے حلال احکامات حلال پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ کا ولی ہے اسی طرح اولیاء کرام کے درجات ہیں براتب ہیں تو سب سے زیادہ جو ہیں مشہور عامل ناس میں عزیل شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہیں ان کا مقام مرتوہ مقام بہت بلند ہے اور ان سے منصوب کئی کرامات لوگوں میں مشہور ہیں ان سے منصوب ایک واقعہ عزیل شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے کتاب میں بیان کیا ہے وہ شیخ صاحب کے ایک دھوبی کا واقعہ ہے انہیں گوھر سے پاس شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا دھوبی تھا جب وہ فوس ہو گیا قبر میں دخنایا گیا تو حسن مانور منکر نقین ان کے پاس آئے ان سے تین سوالات کیے کہ من ربوں کا مادینوں کا من نبیوں کا اس نے ہر سوال کی جواب میں یہی کہا کہ میں کچھ نہیں جانتا میں جو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا دھوبی ہوں اس نے ہر سوال کی جواب میں یہی کہا کہ مجھے کچھ نہیں پتا میں تو انکر دھوپی ہوں تو اس کی بخشش ہو گئی ملیوی حضرات اس واقعہ کو بہت اچھالتے ہیں کہتے ہیں دیکھو جی دیو بندیوں کے امام محسوس صاحب رحمت اللہ علیہ بھی شیخ صاحب غصفہ کی کرامات کے قائد ہیں مگر انہیں یہ بات شیخ معلوم نہیں یا ویسے بیان نہیں کرتے کہ مسلمانوں کا اجتماعی عقیدہ ہے کہ کرامات اولیاء حقوں اولیاء اللہ کی کرامات حق ہیں برحق ہیں اور عقاید کی حضابوں میں لکھا ہے کہ ولی کی کرامت جو ہے وہ نبوت کی روشنی کا ایک جو ہے وہ قرم ہے اس کی شوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے اس کا جو فیض ہے اس نور کی شوا ہے ہر ولی جو ہے وہ ان کا نبوت کا جو ہے اس کی شوا ہے تو اس کا نور ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے نور نبوت سے وہ اگر اس سے کوئی کرامت صادر ہوتی ہے صادر ہوتی ہے تو وہ نور نبوت کی وجہ سے ہوتی ہے کہ کوئی بھی اللہ کا ولی ہو کتنے میں اس کا مصدر مقام ہو مگر وہ بزاہ دیکھو کسی کرامت کے دکھانے کا ہے نہیں کرامت بھی اللہ تعالیٰ کا فیل ہے اور اللہ تعالیٰ کے ولی سے جو کرامت صادر ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے صادر ہوتی ہے بلی شاہ بلی شاہ یہ بھی ان کی کرامت ہے کیونکہ دھوبی کے مہاد یہ کہنے سے کہ میں ان کا دھوبی ہوں تو اس کی مقشش ہو گئی بلی شاہ وہ ان کی کرامت ہے مگر اس میں ایک بلہاکون کی ہے اسی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ دھوبی کا یہ کہنا کہ میں ان کا دھوبی ہوں مجھے کسی بات کرم نہیں ہے گویا اس نے یہ کہا کہ جو ان کا ایمان ہے وہ میرا ایمان ہے جو ان کا عقیدہ میرا عقیدہ ہے گویا یہ ایمان تکلیجی ہے دھوبی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے جو ہے عقیدہ کے لیاز سے پتا نہیں ہے اس نے کہا جو ان کا عقیدہ میرا عقیدہ ہے کیونکہ میں ان کا دھوبی ہوں جو ان کا ایمان یقینہ میرا ایمان یقین ہے کس وجہ سکی بخشش ہو گئی تو یہ بھی براہ شبہ ان کی قرامت ہے یہاں کے بعد اس کا نظوری ہے کہ بعض لوگ یہ علم نہیں ہوتا اور یہ اللہ سے بہت سے ایسی غرض باتیں مرسوب کرتے ہیں جو کہ شریعت کے خلاف ہیں جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے برغزیدہ بندے اور اکرام گزرے ہیں ان سب کا قیدہ اسلامی بنیادی اقائد و عمار کے مطابق تھا توحید کے قائم تھے اللہ تعالیٰ کی اقامات کے فابن تھے ان کا یہی قیدہ تھا کہ جو کچھ اللہ طرح چاہتے ہوئی ہوتا ہے اور مخلوق کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا شیخ عبدالر جیرانی رحمت اللہ علی کی کتاب ہے فتوحل غیر بہت مشہور کتاب ہے عام دستیات مل جاتی ہے اس میں انہوں نے تعوید کے بارے میں جو رکھا ہے وقابل غور ہے جو میں انہیں پڑھ کر سناتا ہوں آپ دیکھ لیں کہ ان کا تعوید کے بارے میں کیا کیتا ہے پس یقین کے اس ترجہ پر اس کا یہ ایمان ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی فائد حقیقی نہیں اور اس کی ذات واحد کے لاوہ کوئی ایسی حسی نہیں جو حرکت یا سکون بھرائی یا بھرائی لقل یا نقصان موت یا حیات عزت یا ذلت دورت مندی یا مختاجی صحت یا بیماری اور غرض کوئی بھی چیز دینے یا نہ دینے کی مختار و مجال ہو پس ایسی خانت میں وہ بندہ قضاء و قدر کے تحت داریہ کے ہاتھ میں ایک شیر خوار بچہ کی طرح یا غصار کے ہاتھ میں میت کی طرح اور چوگان سوار کے سامنے ایک بے بس گیند کی طرح ہو جاتا ہے اور اپنے تمام حوائق و معاملات زندگی کا مختار کل شرح اللہ تعالیٰ کو سمجھتا ہے مگر لوگ کم علمی کی وجہ سے ایسے ایسے کام کرتے ہیں جو ان کے تعلیمات کے خلاف ہیں ان کی نیار دلاتے ہیں بڑی گیاری شریف ہے چھوٹی گیاری شریف ہے ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر ان کی نیار دلائیں گے اس سے ہماری جو ہے فرا ہرا کام اچھے ہو جائیں گے ہمارا کاروبار اچھا ہو جائے گا ہمارا کاروبار چلے گا اگر ان کی نیار نہیں دلائیں گے تو ہمارا اس طرح کے نوشان ہو سکتا ہے اس عقیدہ سے وہ ان کی جو ہے نیار دلاتے ہیں دیکھیں پڑا کے تقسیم کرتے ہیں دور کی سبھی لگاتے ہیں جلوس بھی نکالتے ہیں اور بار جگہ ان کا جو روضہ ممار کے تشویم بھی ساتھ رکھتے ہیں یہ تمام باتیں شریعت کے خلاف ہیں بلہ شروع اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا مقام بہت بران ہے میں نے پہلے بھی ارس کیا ہے اور ان کے درجات بہت بران ہیں مگر یہ کہیں نہیں دکھا نہ انہوں نے اپنی تعلیمات اس کا ذکر کیا ہے جب ہم فورت ہو جائیں گے تو ہمارا اسم نے ختم دلانا ہے ہماری نیار دلانی ہے ہمارے صاحب اس طرح کا عقیدہ رکھنا ہے عام نقصہ کے مالک نہیں ہے بلکہ والد کیا انہوں نے انہوں نے اپنے پہلوکاروں کو تورید پر چینے کا درس دیا ہے اور شریعت کے آقامات پر ملکنے کا برزور دیا ہے اور بہتہ یہ عقیدہ ہے علیہ السنت والجماعت کا کہ اللہ تعالیٰ کے کسی بزرگ برگزیدہ بندے کو اللہ تعالیٰ کے بڑیوں کو بطور توصل ان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ بطور وسیلہ پیش کرنا جائز ہے یہ جو دعا کرے کہ باری تعالیٰ آپ اپنے فلاں نیک بندہ کی توصل سے اس کی وجہ سے میرے آپ غناوں کو معاف فرمائیں وہ اللہ کے نیک بندے ہیں میں ان کو آپ کی بارگاہ بطور وسیلہ پیش کرتا ہوں آپ جن کی وجہ سے میں ان کی وسیلہ سے میں غناوں کو معاف فرمائیں یا میری فرامشتہ حل فرمائیں تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کے دروار میں مطور وسیلہ پیش کرنا اور اللہ تعالیٰ سے باگنا یہ عقیدہ صحیح ہے اور اللہ تعالیٰ کے بڑیوں کو مخاطب کرنا قبر و بر جانا قبر و سجدہ کرنا ان کو مخاطب کرنا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے ہم کچھ نہیں جانتے بس آپ نے ہمیں بیٹا دینا ہے آپ نے مارا قرآن کام کرنا ہے آپ نے مارے کاروبار بسائد کرنا ہے یہ بار جو شرک کے دورے میں آتی ہے اللہ تعالیٰ کا اشارہ وآلہ تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے باشای ربید اور آس پانو کی اللہ تعالیٰ کیوں تم کو بڑایا کچھ نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ سے ماننا چاہیے اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کی دعا کرتی چاہیے شریعت کا یہی تعریم ہے اور یہ کہنا کہ جا کر سجدہ کرنا ان کو مخاطب کرنا اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو جو کے فورت ہو چکے ہیں کبھی آپ نے یہ کام کرنا ہے ہم کچھ نہیں جانتے آپ ہمیں یہ کام جو نہیں کرنے یہ بات غلط ہے تو بہر آپ اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک ورنوں کے ساتھ خوش نظام رکھنا چاہیے وہ اللہ کے وری ہیں ان کے مقام بہت بلند ہیں اس کے باوجود جو معاملہ ہے شریعت مدال کرنا چاہیے ان سے ان کو بطور وسیلہ اللہ کی باردہ پیش کرنا یہ جائز ہے اللہ تعالیٰ رجوع آپ کو اچھے عمال کرنے کے توفیق تاہرمائے خاتم ایمان پر سمائے امالینا بلد برہ رو بی